موسیقی نمسکار میں ہوں سوریت سوان کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہمارے دیش کی جس کو ہم پبلک برارکاسٹر کہتے ہیں یہ بھارت سرکار کی آپ کے ہمارے کمائی کے اوپر چلنے والی سب سے بڑی سنستہ جس کے اوپر ہمیں ویسے ناز ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس یہ بھارت کی دھروہر ہے ایک طریقے سے لیکن اس کو بھارت کو آزادی ملنے کے باوجود دردرشن کو آزادی نہیں ملی پرسار بھارتی کو آزادی نہیں ملی آزادی تب بھی نہیں ملی جب اس کے لئے سنگرش کرنے والے دل بھی ستہ میں آئے آپ کو اگر یاد نہیں ہوگا تو میں بتاتا ہوں کہ جب بھارت میں امرجنسی لگی تھی آپاتکال لگا تھا اس آپاتکال کے دوران ایک طریقے سے سو پرتیشت سرکاری بھپو کا کام دل درشن نے کیا اس سمیے میں جو ویروت کرنے والے سارے لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف بڑا آواز اٹھایا اس کے بعد سرکاری آئی کچھ سمیے کے لئے پیچر بدلا انگلنڈ کی طور پر یہاں پر بی بی سی لندن کی طرح ایک ایک الگ سے پرسار بھارتی کا بھی گھن کیا گیا لیکن آنے والے ہر سرکار نے اس کا دوہنی کیا یا اس کو اپنا کتا یا بھوپو یا ایک طریقے سے گولام بنا کے رکھا ایسے آروپ اب تک اس کے اوپر لگتے آئے ہیں اور اس آروپ کی پنورورتی خاص کر کے تب ہوئی ہے جب اس دیش میں میڈیا کا سب سے زیادہ پرباو والا چنہ ہو رہا ہے اور اس چناؤں میں سب سے پرباویت کرنے والی ویکتی نریندر موڈی کا انٹریو دردرشن نے لینے میں روچی نہیں دکھائی اور جب لیا تو اس کو چلانے میں نہیں دکھائی اور جب چلایا تو اس کو پورا دکھانے میں نہیں دکھائی جو کچھ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے اس مدی پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بات کرے ہم آپ کو پھر کہتے ہے کہ ہمیں دردرشن یا پرسار بھارتی کے چلیتر کا ہنن نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے بلکہ آج کا یہ کارکم اس کو بچانے کے لیے نظر آتے ہیں مدی پر کیا سرکاری گولام ہے دردرشن آزاد ہوا بھارت پر آزادی ملی کسے آج ہے وشو پریش سوطنترتہ دیوست پر آزادی کو لے کر آج بھی دردرشن کر رہا ہے سنگر بھلے ہی سرسٹ سال پہلے گورے انگریزوں سے اس دیش کو آزادی مل گئی لیکن آج سرکار اور آج نیتہ سنبیدھان کی یار میں کئی آزاد ویبھاگوں کو گولام بنا کر چل رہی ہے صرف اور صرف اپنی چناؤی روٹی سیکھنے کے لیے دردرشن پر نریندر موڈی کی انٹرویو کو سینسر کیے جانے کے دردرشن کے بعد یہ ویواد ایک بار پھر کھڑا ہو گیا ہے چناؤی موسم میں بھڑکی یا چنگاری یا بڑی آگ کا روپ لیتی جا رہی ہے آم آدمی کے سامنے بھی اب سرکاری بھاپو بن بیٹھے دردرشن کی اصلیت آنے لگی ہے دردرشن کے سوائتتہ پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس پر سب سے پہلا وار کیا ہے خود نریندر موڈی نے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آتکال کے دوران کس پرکار پریس کی سوطندرتہ اب ابھی ویقتی کی سوطندرتہ پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا یہ ہمارے پرجتنت پر ایک داغ ہے میں ہمارے راستری ٹی وی چینل کو اپنی پیشیور سوطندرتہ بنائے رکھنے کے لیے سنگھرش کرتے دیکھ کر بہت تکھی ہوں بھارت کو آزادی دلانے میں پترکاریتا کا یوگدان کتنا مہتوپرن تھا یہ تو سب جانتے ہیں لیکن آزادی کے بعد پترکاریتا کا ایک حصہ دوردرشن نیوز چینل کیسے بن گیا سرکاری گلام یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کیونکہ پرسار بھارتی کے سی ای او جواہر سرکار نے سوچنا ایوم پرسارن منتری منشتیواری کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں یہ صاف دیکھتا ہے کہ دوردرشن اپنی سوائتتہ کے لیے تڑپ رہا ہے لیکن سرکار اسے سرکس کا شیر بنا کر رکھنا چاہتی ہے سوچنا پرسارن منترالے سے پرسار بھارتی کو ویسی سوائتتہ نہیں ملی ہے جس کی امید کی جاتی ہے یوہ منتری کے آنے کے بعد ان سے کام میں جادہ آجادی کی امید کی گئی تھی لیکن پرانی پرمپراؤ کو توڑنے میں وہ بھی ناکام رہے سماچار پر بھاگ میں نیوکتی، تبادلہ، کریئر کے ملیانکن جیسے فیصلے بھی پردے کے پیچھے لیے جاتے ہیں پرسار بھارتی کے سی ای او کے اس کھلاسے کے بعد یوپی ایس سرکار بیکھوٹ پر ہے اپنی پول کھلنے کے بعد کانگریس بچاؤ کی مدرہ میں آگئی سوچنا پرسارن منتری منش تیواری خود مورچے پر آڈٹے چاہے سوائتتہ کی بات ہو اور چاہے پرسار بھارتی کے کام کاج میں دخل اندازی کی بات ہو یہ دونوں باتیں گلت ہیں اور سوچنا اور پرسارن منترالے نے کبھی پرسار بھارتی کے کام کاج میں دخل نہیں دیا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی سمویدھان کے آزاد ویبھاگ پر سرکاری چابوک چلنے کی بات سامنے آئی ہے اس سے پہلے بھی کیگ اور سی آئی ڈی جیسے ویبھاگ میں سرکار کا ہستک شیف ہونے کی بات کھل کر سامنے آ چکی ہے اور جب یہ بات نکلی ہے تو دور تک جانی ہی تھی جسے لے کر راجنیتی گلیارے میں حلچل شروع ہو گئی ہے پرسار بھارتی پورا کانگریس کا پرچار بھارتی ہو گیا پرسار بھارتی کے سی او نے جو کہا وہ بلکل صحیح ہے پرسار بھارتی کو آٹانومی نہیں ہے اسے سرکار کے بھی بھاگ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس پہ سرکار کا دباؤ رہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دوردرشن کی سوائتتہ پر سوال کھڑے ہوئے ہیں امرجنسی کے سمیے تو دوردرشن پوری طرح اندریا سرکار کے بھاپو کی طرح کام کر رہا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جس طرح سے جاگ روپتہ بڑھی ہے یہ مانا جانے لگا تھا کہ دوردرشن اور جواب دے بنے گا اور سرکار بھی اس میں اپنی دکھل اندازی کم کرے گی لیکن ایسا ہو نہ سکا جس طرح سے موڈی جیسے قد داور نیتا کا انٹرویو سنسر کیا گیا اس سے صاف ہے کہ یو پی سرکار پورے دس سال اپنے حساب سے چلاتی رہی اب سمیے آگیا ہے کہ دوردرشن کو بھی بریٹین کے وشو پرسید سنچار مادیم بی بی سی کی طرح پر کام کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے سودھیر کمار سودھرشن نیوز یہ مدہ ہے اور ہم اس مدے پر آپ کی رائے چاہتے ہیں کولر جہن جی سوری جی نمسکار ہیمانشو بول رہا ہوں امریکہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوردرشن تو ویسے بھی سرکاری لاؤڈ سپیکر ہے اس میں کسی بھی بات کا سندے تو ہے نہیں یہ ہم سب جانتے ہیں مدہ یہ ہے کہ دیڈی نے پچھلے بارہ ورشوں سے مودی سرکار جو کی ایک جنتانترک سرکار ہے اس کا بوائکوٹ کس طریقے سے کر رکھا ہے سرکاری ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلنے والا چینل سرکار کے ایک چیف منسٹر کو کیسے بوائکوٹ کر سکتا ہے اس مدے پر کسی بھی میڈیا کے دلال چاہے وہ انڈی ٹیوی ہو اے بی پی ہو زی نیوز ہو انڈیا ٹیوی ہو انڈیا نیوز ہو سب کے سب یہ سب گدھاری کر رہے ہیں دیش سے ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی اور جواب دہی کا پرشن کہا جاتا ہے ڈی ٹی تو ہے ہی بکا ہوا اس میں تو کوئی سندے رہا ہی نہیں کبھی ابھی دکویجے سنگھ کو آپ لیجئے امرتہ رائے جیسی چھوٹی پترکار جو کی ڈی ٹیوی میں کا ادنے سے پتپڑ تھیں ان کو ماتر اپنے پاریوارک رشتوں اور اپنے ہت کے لیے اور سرکاری بھومبو بنانے کے لیے راجی سبہ ٹیوی میں ایڈیٹر تک کی پوشٹ پر موچا دیا یہ سب بھوک کیسے رہا ہے میڈیا میں دلالی کے سوا اس دیش میں اور کچھ چل رہا ہے سماج کو توڑنے کے لیے میڈیا کام کر رہی ہے سودرشن کے سوا اس دیش میں کوئی ڈھنگ کا چینل نہیں ہے جہن ہم چاہتے ہیں کہ سب ڈھنگ سے کام کریں گے تو دیش کا فائدہ ہوگا ان کے رنگ ڈھنگ سے دیش کا رنگ خراب ہو رہا ہے اور اسی لیے ہم اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں اگلے کالا جہن جہن سار بولیا سار اس پر تو کانگریز کا ہمیں ایک ادھکار رہا ہے جو فرقاریں آتی ہیں ان کا بھی ادھکار رہتا ہے سار لیکن اس پر پبلک کا ادھکار ہونا چاہیے سار لیکن لگاتا ہے راجنے کا لوگ اس پر اپنا ادھکار جمعاتے ہیں نہ کی ستن تو جو باقی ایجنسیاں بھی ہیں اس پر بھی ان لوگ نے ادھکار جمع لیا بلکل یہ بلکل دیکھنے والی بات دے گی کیونکہ جس وقتی نے اس کے خلاف آج پریس کے آزادی کے دیویس پر بات اٹھائیے وہ آنے والے سرکار کا پردان منتری ہوگا تو وہ اس دردرشن کو گلام رکھے گا یا سچ مچ آزادی دے گا یہ بھی دیکھنے لائک بات ہوگی اگلے کالا جہن بولیے سرکار جی جہاں تک میرا ماننا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب آپ کی آئیو پانچ یا سات ورش رہی ہوگی اس سمائے شریمتی اندرہ گامزی جی نے ویٹیگت ہٹ درمیتا کشور کمار جی کے گیتوں پر پورے بھارت میں سبھی آکاس وانی کے اندروں پر بھارتی سہید سبھی ریڈیو سٹیشن پر ان کا پرسارنہ بین کر دیا تھا مانے اور آج ہم بھاگے چالی ہے جو ہمیں دو درشن کی بجائے سو درشن ملا ہے جسا ہمیں اپنے ویچار رکھنے کا اپنے ادھکار دیا ہے وہیں کنٹھا گرس انسکتہ کے شکار منیش تیواری نے بھی وہی کیا جو سورگیہ شریمتی اندرہ گاندی نے کیا موڈی گھاڈ کا وہ پتھر ہے جو لاکھ تھپے رکھا ہے مگر گھاڈ پر مضبوطی سٹھا ہے وہیں سٹھ سٹھ ورشی دگی کو امرضہ ملی دگی کو ہی بڑاپے میں اکل ماری گئی ہے وہیں سرے سر ورش کا بھارت ماں کا بیٹا اپنی ماتر بھومی کی سیوہ کر رہا ہے جس کی اکل ماری جائے اس کے لیے میرے سوالگی پیدای جی کہتے تھے تو ہم تاثیر ہم تمہیں کہوں گا ادھکار کا غلط بڑے سے بڑے حکومت کے جھنڈے اتر جاتے ہیں سریجی دنے واد بلکل ادھکار کا غلط استعمال ہو رہا ہے آپ کیا ہمارے ادھکار کا اور آپ جانتے ہیں کہ خاص کر کے یہ دور درشن یا ائر لائنس جو بھارت سرکار کی ہمارا جو نیشنل کیریئر کہا جاتا ہے ائر انڈیا یہ سب کچھ سرکار کے درواجے پر اس لیے بھی پوچھ ہلاتے ہیں کیونکہ ان کے خرچے اور ان کے آمدنی ان دو ویشو کا کبھی بھی تالمیل نہیں بیٹھ سکتا اور اس لیے ہزاروں کروڑ روپے کے نقصان کے لیے ان کو ہمیشہ کٹورا لے کر سرکار کے درواجے پر جانا پڑتا اور اس میں اہم رول ہوتا ہے پرسارن منترکہ اہم رول ہوتا ہے ویٹھ منترکہ اور ایسے میں اس رول کے بدلے وہ اپنے رول کو وہاں نبھاتے ہیں اگلے کولا جہن بندے ماترم بلیے دور درسن تو سرکاری گلام ہے اس کا سپشٹی کرم دور درسن کے سیو نے ہی کر دیا ہے بھارت کا ایک ماتر ٹی وی چینل سدرسن ٹی وی ہے جو بنداس بول جائشہ کارکرم کرتی ہے اور بینہ کسی دباؤ کے راشتی ہیتوں کا مدہ اٹھاتی ہے اس کیلئے اس کو بگیاپنوں کا نقشان بھی بہوراشتی کمپنیوں کے مادیم سے اٹھانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی راشت ہیت میں کام کر رہی ایک ماتر ٹی وی سدرسن ٹی وی ہے اور آج کوئی بھی ٹی وی چینل چاہے کوئی بھی نیوز چینل ہو وہ ایسے سماچاروں کو پرسارت کرتی ہے جو لوگوں کو اچھی لگے لیکن راشت ہیت میں ہو یا نہ ہو اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرم راشت بات سوامی رام دیو جی کا بھی کارکرم سیجھا پرشانہ روک دیا گیا ہے یہاں ماتر ایک کانگریس کی بدماتی ہے سریجی کانگریس نے تانہ سا تانہ سا ہی رویہ بناتے ہوئے بھار کی سنسطہوں کو بہت کمجور کر دیا کئی ایف ایم چائنل کئی ایم چائنل انیانے فرکوینسی پر چلنے والے چائنل اور ٹی وی چائنل بھی آتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے لے کے نیوز اور کئی پرادشک بہتشاہ میں چلنے والے نیوز چائنلوں کے اس دیش کے سب سے بڑے نیٹورک اور سرکار کے آپ کے ہمارے اس ہندوستانی کے ہر ہندوستانی کے جیب سے پیسے سے کھڑے ہوا اس سنسطان کو ہمیں آزادی دلانی ہے اور اس لئے آج کی آواز اوٹھئے اگلے کالا جہن دکٹر بارتی کے جانے میں بول رہا ہوں پونہ سے دردرشن کا مہتو ہے ہمارے انڈیا میں دیہات میں تو سب سے زیادہ دردرشن جاتا دیکھا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دردرشن کے جو شیو ہے جو بھی آدھکاری ہے منمون سنگ سر ان کی سٹیٹیجی لگ رہے منمون سنگ صرف کھڑی جی کیلئے چپکی رہے تھے اور دردرشن کے آشیو کو سر راجنامہ یا اسٹیپا دینا کیونکہ کسی کے دباہ میں آکر کچھ بھی براڈکاس کرنا یہ غلط بات ہے سر پہلی بار میں سر امرجنسی اندرہ گاندی کی تال میں بھی یہ ہوا تھا دردرشن نے کانگریس جو اسے پروکتا کے جائے شکام کیا تھا اور یہ غلط بات ہے اور موڈی کو روکنے کے لئے انہوں نے نیا ترکات میں اس کا کچھ نہیں ہوگا سر موڈی جائیں گے چلی ہو تو اس دردرشن کا کیا ہوگا یہ آج کا مددہ ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہو اور اس لئے آج کے انتراشتیے پریس فریڈم ڈے پر ہم اس کارکم کو کر رہے ہیں اگلے کلا جہن بولیے جہن کیا کہنا ہے آپ کو مجھے یہ کہنا ہے کہ جو سوٹندرتا ہے آزادی تریس کی اس کو برقرار رکھنا چاہیے جو حرکتیں نارندر موڈی کے انٹریویو کو لے کر کی گئی ہے ویسا ایک جو ہے لوگتندری دیچ میں نہیں ہونا چاہیے کسی ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا موقع دینا چاہیے ہندوستان ایک جو ہے ایسا ملک ہے جہاں پر ہر ایک اپنی بات رکھتا ہے ہمارا جو جو ہے تو پیوار الیکشن کا وہ آ چکا ہے اس میں ہر ایسے موقع پر احمد پتل سے جو ان کی بات چیت ہوتی جس کو کارٹ کر بتانا یہ کہیں پر بھی سوٹندرتا نہیں ہے تریس کی تریس کو آزاد اور بھائی سے دور ہو کر کام کرنے کا کوئی بھی سرکاروں اس میں موقع دینا چاہیے ہمارا دیش جو ہے ہمارا دیش اس وقت طرف ہی کر دکتا ہے ہمارے دیش میں اس وقت لوگوں کی آزادی ہو سکتی ہے مجھے یہ کہنا ہے اور جو بھی آنے والی سرکاریں بھی ہیں وہ اس بات کا دھیان بھائی سے بلکل دہنے والد ہم کارنو پر نظر ڈالتے ہیں دیکھ لیچے سرکار کی ساونتی مانسکتہ دوردرشن کا استعمال سرکار لمبے سمیہ سے بھوپو کے طور پر کرتی آ رہی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ سنچار کا یہ سرشکت مادیم اس کے ہاتھ سے نکلے سرکار کی مانسکتہ دوردرشن کو پوری طرح سے گلام بنا کر رکھنے کی ہے تاکہ اس کا منچاہ استعمال اپنے طریقے سے کر سکے سرکار میں بیٹھے لوگ اپنی یوج ناؤ اور کاری پرانالی کو سکراتمک روپ سے لوگوں تک پہنچ آنے کے لیے دوردرشن کو اپنے ہاگ سے نکلنے دینا نہیں چاہتے ہیں اس کو سوطنتر کرنے کی بات تو جور شور سے کرتی ہے لیکن بیواری کستر پر دوردرشن کو سوائتتہ پردان کرنے کے ہر قدم کا بیروت کرتی ہے شور سے ہی سرکار کا اراد دوردرشن کو پوری طرح سے اپنے چنگل میں رکھنے کا رہا ہے دوردرشن پر سرکاری نینترن کے کھیل میں آدھیکاریوں کی لوبی بھی سکری رہتی ہے منطری لوگ بھی ایسے آدھیکاریوں کو پروت ساہیت کرتے جو ان کا ہر کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ادھیکاری بھی منطریوں کو وشواص میں لے دوردرشن میں دب دو بنانے کی جگت میں رہتے ہیں دوردرشن پر 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 سامگری دست دھیکاری اس ستتی کا بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے رسوخ کو خیم کرنے کے لیے جم کر گھٹ بازی کرتے ہیں پر درشتہ کی کمی نیوز ڈیویزن کو کنٹرول کرنے لیے کرنا ہے پر درشتہ کی کمی کی بجا سے سرکاری نمائند اپنی من مانی کرتے ہیں برک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہے دور در شن کے آزادی کا بھارت کے آزادی کے باد ہی ہمارے دیش کا یہ پرسارک آزاد نہیں ہوا ہے اس کے پر تمام پرکار کے آر اور اس آر پو کی ستیتی یہ ہے کہ آز پریس کے آزادی کے دیوست پر ہی اس کے اوپر سب سے بڑا آر سب سے بڑی بحث جو چھوٹے کو اور دیش دو ہی کیسا جائیں کو دی جانی چاہیے آج اگلے کو جہن جہن بولیے آپ کا بہت دنیواز جو آپ نے بہت سمیدن سل مددے کو چکا ہے ہم سرکار کسی بھی چیز ستیتا کو سامنے آنے نہیں دینا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے ایسی حرکت ہمیسا جاری رکھی ہے میں آپ دنیواز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کم سمید کو جنتا کے سامنے لائے اور سب کی آنکھ کھولنے کے لئے بہت دنیواز بلکل اور ہمارا اس کا لانے کا جو دیش دیش دو درشن کو بدنام کرنا نہیں بلکہ دو درشن کو بچانا اگلے کو جہن 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 سر کے لاصن بچانا بچانا بلی سر دیش کو آجاد ہوئے اتنے سال ہوئے مگر ابھی تک دیش کی سنسائے ہیں جو آجاد نہیں ہوپا اس میں پرسار بھارتی بھی بھی سیدی آئی بھی سنسائے سپریم کوٹ آجاد ہوئے کچھ سالوں سے ایس سنسائے گورمنٹ نے مطلب آجاد آجاد کچھ آجاد ہے وافت میں اور کانگریس کا تو یہ رہا ہے کہ دیش کا کالا دھن ہڑپ رہی ہے اور ابھی ابھی دیوی تک ہڑپ لیے ناران بھٹیواری ہے ابھی ڈیگرہ سنسائے سنسائے ان کا جب ابھی طلاق نہیں ہو پا اور یہ مرانے لگے چلیے دھنیوات دیوی جائے سنگھ ایک پترکار کو اٹھا کر کہا بیٹھا دیا اور اسی پرسار بھالتی کاؤ آنگ ہے راج سب چینل جس کے پرمک پر ایک طریقے سے انہوں نے اس پر بیٹھا یا اسی کا مطلب ہے کہ کتنی دخل ہے ست تا کی تو چھوڑیے مانتر تو چھوڑیے پارٹی کے مہا سچیو کی اگر اتنی دخل ہے تو آپ سوچ کہ پرسار منتر کی وہاں پر کتنی دخل ہوگی جہن بلی ہلو ہاں جی یہ جو نیو سنسر سپ کا جو معاملہ آیا یہ کافی چوٹانے وار مجھے میں کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے دیس کے بھی ایسا ہوسکتا ہے ہمارے راستے نیوز چینل کے تاتھ جہاں میرا دیکھا ہے دوسرے دیشوں میں وہاں سرکاری نیوز اجنسی ہیں وہ اپنے سرکار کے بارے بلکل کچھ نہیں لکھتی ہے ان کے اگنس میں لیکن میں سوچ تھا کم ہمارے دیش مطلب یہ مطلب ہمارے دیش چیز مطلب گلت راستے کے طرف تو نہیں جا رہا ہے سو ہم ریلی سرپرائز نیوز اگلے کولا جہن بولیے جہن سر میں پرامیر سنگ بول لاؤ فرید آب سے جس میں یہ منی استیواری جی نے ترانت پہلے استیفہ دینا چاہیے اس اور دوسری بات یہ ہے کہ مہدی جی کی جی کی جی کرانی تی ہے ایسے اور یہ کالا یہ سارا ریکیٹ جو چل لائے کانگریس والوں کا اور یہ ساری جو میڈیا کو مطلب انہوں نے ملو ترانت کاروائی ہونی کی اور یہ تک اگر یہ ستیفہ نہیں دیتے تو انہیں پر خاص کرنا تیئے تنیواز ویسے تو ایک طریقے سے منی ستیواری نیتی کا دھکار سے وہاں پر منتری بنے نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ لوگ سبھا چناؤ نہیں لڑ رہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کی سانسدی تو تب تک بنی ہے جب تک کی نیا سانسد چنکر نہیں آتا لیکن اس وقت سانسد چنکر آنے کی سمبھاؤنا سمابت ہو چکی ہے اور ایسے میں بھی منتری بن کر اسی چیئر پر بیٹھے جہاں پر وہ پہلے سے بیٹھ ہے جہن جہن بولی جہن یہ جو کانگریس والے جو سارے چیز گھوٹ آلہ کری دی ہیں اور میڈیا چینل بھی گھوٹ ہم کارن پہ نظر ڈالتے اگر ایسا ہوتا رہا کارن ہم نے پرنام پہ نظر ڈالتے کی کی پرنام ہوگا اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو دیکھیں خبروں کو غلط طریقے سے دکھا کر انہیں گمراہ بھی کرتی ہے ایسی اسططی میں لوگوں کا وشواص دوردرشن پر سے ڈگمگا جائے گا لوگ دوردرشن کی خبروں پر یقین کرنے سے ہچ کچائیں گے انہیں لگے گا کہ دوردرشن صرف سرکار کی بھوپو ہے ایجنڈے کے تہت اس پر صرف سرکار کے پکش کو ہی رکھا جاتا ہے لوگ دیش کی سچی تصویر جاننا چاہتے ہیں چکہ دوردرشن دیش کے دوردراج کے گاؤں میں بھی دیکھا جاتا ہے یدی اس کی وشواص نیتا کو لے کر سوال اٹھتے ہیں تو نشیط طور پر لوگ اس سے بھتکیں گے غلط پرمپرہ شروع ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دوردرشن سنچار کا ایک مزبوط مادھی میں یہ ہی وجہ ہے کہ سرکار اسے اپنے چنگل سے نکلنے دینا نہیں چاہتی ہے یدی بھوش میں کندر میں کسی اور پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو وہ دوردرشن پر اپنا دبدوا نیشی طور پر کائم رکھنا چاہے گی اس سے غلط پرمپرہ کا بھکاس ہوگا آج کا یوگ سنچار کا یوگ سوچ ناؤ چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی مسئلے پر نیرنے لینے مدد ملے یدی خبروں کو غلط طریقے سے پیش کرنے پرمپرہ آگے چلتی رہی تو لوگ جانے ان جانے گمراہ ہوتے رہیں گے راشتری مسئلوں پر لوگوں کو گمراہ کرنا بھی ایک طرح کا اپراد ہی ہے ہتو صاحیت ہوں گے اماندار افسر سرکار اپنے کالے ایرادوں کو آگے بڑھانے کے لیے کرپٹ اور چاپلوس ادھیکاریوں کا جم کر استعمال کرتی ہے نیزی لاب کے لیے ایسے ادھیکاری بھی چنہیت کے بجائے اپنے آکاؤں کو خوش کرنے پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کرپٹ اور چاپلوس ادھیکاری کو توجیو دینے کا نکراتمک پر پڑھاو امندار ادھیکاریوں پر پڑھے گا جو واقعی میں لوگوں تک صحیح سوچ پہنچ آنے کے حمایت ہوتے ہیں اماندار ادھیکاریوں کو لگے گا کہ امانداری سوئے اپنے کریئر میں بہتر نہیں کر پائیں گے یا تو وہ چاپلوس کا راستہ اختیار کریں گے یا پھر اپنے کام سے ادھاس سین ہو جائیں ہم 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 چلیے ہم آپ کوئی اور ڈیٹیل میں بتاتے ہے کی کیسے دور نرشن پورا ہے کیا یہ ہماری راشتری دھروڑر کیسے ہے کتنا investment ہمارے آپ کے پکٹ چیز میں ہوا ہے اور یہ اوورال کیا ہے دیکھیں کس نے لوٹی دور درشن کی آزادی سرکاری تال پر کیوں ٹھمکے لگانے لگا دور درشن جنتہ کے پیسے پر سرکاری خبریں کیوں اور کب تک دردرشن دردرشن کا یہ لوگوں اور دھن آج بھی ان لوگوں کے جہن میں زندہ ہوگا جو شروعاتی دور سے دردرشن سے جڑے ہیں دیس میں ایک پوری پیڑی اس دھن کے ساتھ جوان ہوئی آکاشوانی کے بعد دیس میں دردرشن کا آگمن اسی دھن کے ساتھ ہوا تھا دیرے دیرے لوگوں کے بیچ میں اس نے مجبوط پیٹ بنالی بنیاد ہم لوگ یہ جو ہے زندگی تسم رجنی جیسے دھرہواہکوں کے مادھیم سے اس میں ایک اور جہاں لوگوں کے دلوں میں تیجی سے جگہ بنائی تو وہیں دوسری اور پرادیش اور راستے سمачاروں کے ذریعے لوگوں شمی نارنگ اور سلمان سلطان کے چہرے ہر اس سخش کو یاد ہوں گے جو سرواتی دور میں دور درشن پر چائے کی چسکیوں کے ساتھ خبریں دیکھتے تھے اس سماعے خبروں کو خبروں کی طرح پیش کیا جاتا تھا حالانکہ بعد کے دور میں دور درشن پر یہ آروپ لگنے لگے کہ اس پر صرف سرکاری نمائندوں کے چہرے دکھائی دیتے ہیں اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھنے لگی سیدھا سوال تھا عام لوگوں کے پیسے سے چلنے والے دور درشن کو صرف سرکار کا بھوپو کیوں بنے دیا جائے سمجھ کے ساتھ دور درشن میں سرکاری استقش بڑھنے لگا اس کے ساتھ ہی اس کے سوائتتہ کی بات بھی اٹھنے لگی سنسط نے اس سنبند میں 1990 میں ایک ادھنیم پاریت کیا تھا اس کے بات تقریباً سات سال بعد پرسار بھارتی گٹھن 23 نومبر 1997 میں پرسار سنبندی مددو پر سرکاری پرسارن سنسط کو سوائتتہ دینے کے مددے پر سنسط میں کافی بحث کے بات کیا گیا تھا لیکن آج بھی دوردرسن کی سوائتتر کو لے سوال اٹھ رہے ہیں مدلب صاف ہے کہ آج بھی دوردرسن اپنی سوائتتر کے لیے جدو جہد کر رہا ہے سرکار سنچار کے اس مجبوط سنسط کو سوائتتر کرنے کے لیے من سے تیار نہیں ہے لیکن جس طرح سے پرسارن کو سرکاری املو دوارہ نینترن کیا رہا ہے اسے دیکھ خر تو یہ ہی لگتا ہے کہ اسے ستے کو چھپانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے سرکار پرست پرشکشت ادھکاریوں کی کالر کے پاتھ چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو نمشکار سر نمشکار چلیے ہم دنیو کالر کو کہیں گی کی جار مددے کے آدھار پر بات کرے ہم کیول اپنی بھراس نکال نکال کیلئے اس کار پر ترکو کی آدھار پر ہم ایسے ایسی باتوں کو رکھ سکتے ہے ایک پورے گھنڈے بھر کے کار گھم میں جس سے ہم اس وشے کو پورا نیائی دے سکیں اگلے کالر جہن نمسکر بھئی بھولی دین دیال بھو رہا ہوں کوڑا اندیا اگر یو ایسے ہم ابھی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ ہماری ہمارے دور درشن کے جو ہندوستان کا دور درشن ہے اس کو بھی بولنے کی اجادی نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہے کہ ہم اجادی دے رہے ہیں ساٹھ سال میں اتنی ترقی کر لی کہ ہم نہ کنٹرول کر لیا تاکہ کسی کے بولنے کی اجادی نہ رہے اور جو بھی سچائی ہے اس کو بلکل ایک کنگرس بگر کنگرس کا بس چلے تو اس کو یہ بہت بڑا وار دے دے کنگرس کی جائب ہو رہے ہیں دیش کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے اجادی بھی بند کر دی ہے خنی بار چلے جو بھگوان نے پورس کا دینا تھا وہ تو منشتی واری کو مل گیا ہے اگلے کولا جہن بولیے ہاں جہن سر سر میں چاہتا ہوں کہ جس ہدھے پہ آپ بات کر رہے ہوں سر میں دو منٹ اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں دور درشن نے ہمیں ایسے آدھیاتم بھی دکھائے ہیں سر جن سے ہمیں آدھیاتم کا گیان ہو آدھ جیسے رمائن مہابارت ایسے جیسے جو آدھیاتم والے پروگرام تھے ان کی وجہ سے ہی آج ہمارا دیش آدھیاتم درشتی والا دیش بن پایا ہے لیکن یہ بات سر بلکل ست ہے کہ جب سے یہ چینل شروع ہوا ہے تب سے لے آج تک یہ کانگریس سرکار کے اشارے پر چلتا رہا ہے دور دشتر میں کبھی بھی کانگریس میں ہو رہے گھوٹالے برشتاجار یا پھر دیش میں سے بڑھ رہی گریبی بھکمری بیروجگاری وہ کپوشن پر کبھی سرکار کے خلاف کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی اور جب تک دوسرے میڈیا چینل کا وقاس نہیں ہوا تب تک لوگ کانگریس کی اصلیت کو سمجھ نہیں پائے لیکن آج کے سمجھ میں اتنے چینل میڈیا والے ہو چکے ہیں جن سے چاہ کر بھی سرکار کے گھوٹالے بھشت اچار چینل سرکار کے اشارے پر چل رہا ہے دھنیواز ہم نے بہت لمبے سمجھ تک دور درشن سے رامائن دیکھیں مہبھارت دیکھیں گھر گھر تک اس دیش میں اگر ٹی وی کسی کارنوں سے پہنچا ہوگا تو رامائن کے کارن پہنچ لوگوں کو دور درشن کا ٹی وی کا آکرشن تھا لیکن پاکٹ آلاوڈ نہیں کرتا تھا لیکن لوگوں نے رامائن دیکھنے کے لیے اتنے ٹی وی خریدے اس دیش میں سب سے زیادہ وستار اگر ٹی وی کا کب ہوا تو رامائن کے سمجھ ہوا ایسے تمام گھر ہے جن گھروں میں ٹی وی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا لیکن رامائن وہاں کے شردہ کا آستہ کا پردیق تھا اور اسے لے کر ٹی وی یہ در درشن لے کر آیا اس مجھے یاد ہے کہ ہم سکول سے آتے تھے رامائن چلتا تھا لوگ ٹی وی کی پجا کرتے تھے رام جی جب ٹی وی پر دکھتے تھے چھترپتی شواجی مہاراج کے سیریل میں ابزل خان کا پیٹ فاڑنے والا سین آنے والا تھا جس سین کے قارن دیش کے مسلمان ناراض ہوں گے ایسا اس وقت پرسائرن مندر کو لگا تھا اور تب یہ سیریل آگے نہیں بڑھ پائی ایک اور بھی کارن رہا کہ سیریل کو کوئی پرائیو جک نہیں مل پایا بی جی پی کے کاریکال میں چھترپتی شواجی کے سیریل کو پرائیو جک اگر نہیں ملتا ہے تو دوسرے کاریکال میں کسی اور دل کے ویچار کے کاریکال میں کیسے ملے گا اس کا کارن ہے کیونکہ دور درشن کیونکہ فری کتہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں برک کے بعد آپ کا ایک بار سواگت ہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہمارے آپ کے گھروں میں سب سے پہلے آنے والے سب سے ہمارے آپ کے پیارے اور ہمارے پیسے سے کھڑے ہوئے دور درشن جس دور درشن کو بھارت کا راشت پرس کہا جاتا ہے جہن بولیا پیسے 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 درشن پیسے تو ہم کہنا چاہتے ہیں بھی جو عام پبلک ہے ان کو انصاف دور درشن سے بلکل بلکل بڑا اچھا مدہ آپ نے اٹھا ہے کہ اگر جنتا کے پیسے سے کھڑا ہوا جنتا کے پیسے سے چلنے والا اگر چینل ہے تو جنتا کی اس کے اوپر آواز کیوں نہیں کیوں جیسا منداز بولیس سدرشن پر چلتا ہے ایسا کارکم دور درشن پر کیوں نہیں آتا جہاں پر دول دراج میں دول درشن اپلپد ہے وہاں پر عام آدمی فون کریں اور اپنی بات کو چینل پر کہیں اسے دیش کے پردان مندری نے اس چینل پر کیوں نہیں آنا چاہیے اس دیش کے پرسار مندری نے تمام لوگوں نے کیوں نہیں آنا چاہیے سرکاری اس ویوستہ کا اگر اپیوگ اس کو سبسیڈائز کرنے میں ہو رہا ہے تو جنتا کے ہت میں اس کا اپیوگ بھی ہونا چاہیے اگلے کورا جہن 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 میں چطپال مسترہ بولا ہوں نوڑا سے اگر جہاں کی دور درشن کے بچے میں بات چلی تکر ہم دور درشن کی بات کرے تو دور درشن ایسا سروت ہے جسے جنتا کو معلوم چلتا ہے کہ ہمارے دیش میں کہاں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دور درشن جسے ہم انگلیس میں نیوز کٹے ہیں نیوز اس میں نورت، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت، تو ہمیں چاروں دیشاؤں کی داریاں ملتی ہیں تو اگر ہم اس پہ کوئی پریجبن لگا دیں یا اس پہ کوئی روک لگا دیں اپنے پچھ اپنے باتوں کو اپنے بیسے میں جو باتیں ہم اپنے پچھ میں کوئی باتیں دور درشن کے دورہ کروائیں تو جنتا کو اس کا مطلب ہے ہم جنتا کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں جو بھی اگر دور درشن جسے موڈی جی نے جو بھی رہا تو جو بھی باتوں نے کہی اسے نشفت شاپ اسے سامنے رکھو کہ موڈی جی کی کیا بیچار بھارا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں جنتا چنا کرے گی کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں کیونکہ یہ ہمارا لو لوگ تانترک دیش دھنیوان اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن ہلو بولیے ہاں جہن سر جہن جی سر بولیے پھون لگایا ہے آپ نے کیا بولنا چاہتے آپ جی سر میں بولنا چاہتا ہوں جو دور درشن ہے سر انگریجوں کے جمانے سے ہے سب سے پرانا چینل ہے نہیں انگریجوں کے جمانے سے نہیں ہے جی سر جب سے ہم نے دیکھا ہے آپ دا سمالی ہے تب سے سب سے پرانا چینل تب تب انگریج کا زبانہ مت کہی ہے آگے جی سر سرو سے ہی کانگریج کے بھوگ بلاچی لوگ تھے جو سر جوالا نہرو وغیرے سر بیدیسوں میں کپڑے جن کے ساپ ہوتے تھے سر تو ان کے سر پیسے والے تھے سر پہ پیسے والوں کی سب کوئی سنتا ہے سر اور جو ابھی نئی پارٹیاں ہیں انہوں نے ببستہ کے خلاف آباد تو اٹھائی ہے لیکن سر جو جڑیں کانگریج کی جمی جڑیں جمی ہونے جمین کے اندر تک سر بہت سر اکھاڑ پانا دوسری پارٹیوں کے لیے سر بس کی نہیں ہو دور درسنگ بھی سر انہی کا گلام ہے سر شروع سے ہی اس کو گلامی کی عادت دھنیو ادائی سے کالنے کا اور مدی کو اٹھایا ہے کہ ستہ بدلنے کے بعد بھی خاص کر کے لمبے سمیت تک اس دیش پر آج کرنے والے کانگریج سے جڑے ہوئے آدھیکاری دور درشن میں رہیں گے تو ستہ بدل داو کے بعد بھی وہ کانگریج سے لائل رہیں گے جس پریوار نے ان رہیں گے ایسے میں چھوڑے تھوڑے تھوڑے سمیے کے لیے پاچ پاس سال چھے چھے سال ایک ایک سال بیچ میں جو ستہ پریویتد ہوا بھی اس دوران بھی ہے اس لیے نے بدل پایا کیونکہ اس کے اندر کا لائل سٹاپ دیش کے بجائے دل کے ساتھ زیادہ تھا ایسا آروپ کولہ رہا ہے اگلے کول جہن جہن سر بھلی ہے سر آپ کا دور درشن کے مادیام سے ہم لوگ دیش بیدیش میں رہتے ہیں سر ہم لوگ بینکوک سے بولے ہیں ہاں پردیو بولے ہیں بینکوک سے سر دور درشن کے چائنے کے مادیام سے جو انڈیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کو ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اور دور درشن کو لوگوں کو بند کروانا چاہتے ہیں ان سے اس کو کیا ملتا ہے چل کے آ رہا ہے اور بند کرنے کی تو خیر بات نہیں ہوئی ہے لیکن چلتا ہے اس کا بھی فائدہ کیا ہے یہ بند جیسے ہی ہے ختم ہونا بند نہیں ہونا تو کیا ہے ایسا جیوی ترہنا بھی کیا کام کا ہے جس کا کوئی اپیوگ نہیں ہے اگلے کوئی ہے جہن جہن بولی ہے بھائی گناہ چاہتا ہوں جتنے بھی آپ کی چینل کو چھوٹے جتنے بھی نیو چینل ہے نا دیر آل چینل ڈیو آل چینل ڈیو آل چینل آل اپنی ڈیو آل چینل ڈیو آل چینل ڈیو نیو چینل بھائی جتنے بھی بھیکاو نیو چینل میں چل کر رہا ہے نا در موڈی کا وہ گھرگان گائے جا رہے کہ نا در موڈی ایسے ویسے بھائی کانگرس کیوں مطلب جو اور بھی نواز دن سدھے کیا وہ انٹرویو لے رہے جگہ جگہ محمد نے فلکر میں گز کی کہ آپ کی انٹرویو آپ بوٹ کس کو دیں گے سب کانگرس والے ہیں تو یہ مارکٹنگ کر رہا ہے کانگرس والے کی نیو چینل کی ضرور جو کی بہت ہی بھائی جو مطلب جو چیز ہے وہی دکھاتا ہے پر آدھ دو درشن نے بھی یہی پروو کر دیا کہ یہ بھی گلام ہے جو بھائی جو کانگرس کی پٹھو ہے انہوں نے وہی کام کر دیا جو درشن کو بھی اپنے گلام بنا دیا بلکل لنیواز ایک اور بات یہاں پر آئی ہے ابھی منتری کا نام نکلا اس لئے کیا کسی دل کا پروکتہ اسی سرکار کے پرساند منتری کو ہونا چاہیے کیوں کہ منتری بننے کے بعد تو یہ آپکشہ کی جاتی ہے کہ وہ ویقتی کسی دل کا سدشن کے بجائے وہ دیش کا پرتینی دی ہے جیسے پردان منتری کا دل نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ابھیاوست تقنیقی طور پر بھلے ہی ہو لیکن نیتک طرح پر نہیں ہونا چاہیے وہ دیش کے پرتینی دی ہونے چاہیے ویسے ہی منتری بھی کسی ڈل کا پرتینی دی نہیں ہے دیش کا پرتینی دی تو کیا دیش کا پرتینی دی جو پرسارن مندری بنتا ہے جیسے منیش تیواری ہے وہ کانگریس کے پروکتہ ایک ہی ساتھ دونوں کام کیسے کر سکتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا وہ دونوں طرف نیای کر پائیں گے وہ نہیں کر پائیں گے یہی منیش تیواری کے کاریکال نے دکھا دیا ہے اگلے کالا جہن بولی ہے ہاں جہن سر جہن آج یہ جو یہ بول رہے ہیں موڈی جی کا جو روک دیا گیا ان سے ہم کو یہ احساس کروایا جاتا ہے آج بھی ہم غلام ہیں 47 سے پہلے غلام نہیں تھے آج بھی غلام تو یہ ان چیزوں کو ہم کو ریپک کرتے ہیں سرکارے جو آج ہم سے بوٹ مانکے جاتے ہیں تو اس میں سنسل پہنچنے کے بعد میں ہم کو احساس کروایا جاتا ہے آپ پہلے غلام نہیں تھے بڑا اچھا مدہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک غلامی کا پرتی کیوں ہے کیونکہ یہ احساس کراتا ہے ہم اپائیو پر نظر ڈال دیتے ہیں کی کیا اپائے ہو سکتے دیکھیں دوردرشن کو پوری طرح آزاد کرو خبروں کو پرسارید کرنے کی پرون سوتانترتہ دوردرشن کو ملنی چاہیے آج کے یوگ میں لوگ نرپیکش خبروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں خبروں کا پروہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے کئی نیزی نیوز چینل اس کام کو بخوبی انزام دے رہے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی خبروں کا ایک بہت بڑا سروت بن کر تتہ پرابط ہوتا تو اس پر خبروں کو دتیوں کے آدھار پر نرپیکش بھاو سے پیش کیا جانا سمجھے گا دوردرشن میں کام کرنے والے تمام ادھیکاری اور کرمچاری بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھیں گے خبروں کا چین سے لے کر انہیں پرسارن کرنے کا پورا ادھیکار دوردرشن کو ملنی ہی چاہیے اب سروتی تیناتی میں پاردرشیتہ ہو دوردرشن میں ادھیکاریوں کے نیوکتی سے لے کر ٹرانسفر تک میں پوری طرح سے پاردرشن نیتی کا پالن کیا جانا چاہیے ادھیکاریوں کا چین ان کی یوگیتہ کے آدھار پر ہونا چاہیے نہ کی کسی دل وشیس یا کسی نیتہ کے پرتی نیجی نشتہ کے آدھار پر یوگی ادھیکاری نشتہ طور پر دوردرشن کے وشوس نیتہ کو بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے خبروں کا چین اور پرسارن میں ادھیکاریوں کو کھولی چھوٹ دی جانی چاہیے اس کے ساتھ ہی بہتر اور کارے کشل ادھیکاری اور کرمچاری کو ہر اسطر پر پروتصاہیت کرنے کی ضرورت ہے یہ سب پاردرشیتہ کے جریے ہی سمبھو ہے جن دباؤ بنانے کی ضرورت آج کا یوگ سوچنا کرانتی کا یوگ ہے تقنیقی کرانتی نے سوچنا کے پرواہ کو ایک نئی دشا دی ہے ایسے میں لوگوں کو بھی سچیت رہنے کی ضرورت ہے یدی دوردرشن پر پرساریت کسی خبر میں تکتیوں کو کارچھا یا توڑ مرول کر پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا زوردار ویروت کیا جانا چاہیے کسی بھی مسئلے کو لے کر سچائی جاننے کا ادھیکار ہر کسی کو ہے غلط سوچنا دیے جانے پر اس کا ویروت ہونا ہی چاہیے ویروت کرنے کے لیے ہم سوشل سائٹس اور نیٹ میڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے دوردرشن دوردرشن سے جڑے ادھیکاریوں کو بھی احساس ہوگا کہ لوگ غلط سوچنا کو لے کر ریاکٹ کرنے لگے ہیں دوردرشن کے ادھیکاری سترک ہوں گے اور سوچناوں کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی پورزور کوشش کا ایک اور بات میں آپ درشکوں کو بتا دو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے دوردرشن دیش کے ہر گھر میں پہنچتا ہے بھارت کے ہر ڈی ٹی اچ پر اپلپد ہے بھارت کے ہر ڈی ٹی اچ پر دینی پڑتی ہے کسی کیبل پر جانا ہے تو ہمیں اس کیبل والے کو پیسے دینے پڑتے ہیں جس کی فیز کروڑ روپے ہے اسی کاران سے کئی کیبل پر ہم اپلپد بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا بجٹ نہیں ہے لیکن بھارت کے دوردرشن کے چائنلوں کو کیا کرنا کانونان کمپلسری کیا گیا ہے اور اس دیش میں اگر کوئی کیبل چلاتا ہے کوئی ڈی ٹی اچ چلاتا ہے کوئی ڈی ٹی بھی چلاتا ہے تو اس کو بھارت کے دوردرشن کے چائنلوں کو چلانا آنیوار ہے اگر یہ آنیواریتہ کو ہم پیسے میں کاؤنٹ کریں تو یہ آنیواریتہ ہزار کروڑ روپے سے سالانہ کی زیادہ ہے اتنی سنکھیا بڑی سنکھیا چائنلوں کی دوردرشن کی ہے ایک طریقے سے ہزار کروڑ روپے کی مدد بھارت سرکار ان کو دیتی ہے جو ہمارے آپ کے ٹیکسیبل امونٹ سے جاتی ہے دوسری طرف ان کیبل انڈسٹری سے بھی ہزار کروڑ روپے کی مدد دوردرشن کو ملتی ہے دو دو ہزار کروڑ روپے سالانہ لگائے جاتے ہیں اتنے سالوں سے کروڑ روپے لگائے گئے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی گھلامی نہیں ہٹی ہے ایک کالر نے صحیح کہا کہ یہ کیبل دوردرشن کی گھلامی نہیں ہے آپ کی ہماری گھلامی کا یہ پرتیق ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز سے آنے والی سرکار کم سے کم اس کی گھلامی کو دور کریں آج کے لئے اتنا ہے جہن موسیقی موسیقی